جامن اور جامن کی گھٹلی شگر کے مریضوں کے لیے کتنی زیادہ مفید ہے اس کا اندازہ آپ اس چیز سے لگا سکتے ہیں کہ چائنہ میں صرف جامن اور جامن کی گھٹلی سے شگر کا علاج کیا جاتا ہے اور ساتھ میں کوئی دوسری میڈیسن استعمال نہیں کروائی جاتی اسی طرح اگر حکمت کی بات کریں تو شگر کے لیے تیار کی جانے والی ہر دوسری میڈیسن میں یا تو جامن کے ارک یا پھر جامن کی گھٹلی کے پورڈر کا استعمال ہو رہا ہوتا ہے جامن کا گلیسمک انڈیکس بہت کم ہوتا ہے یعنی جامن استعمال کرنے سے آپ کے خون میں شگر بڑھتی نہیں بلکہ کم ہوتی ہے اس کے علاوہ اس میں بہت کم کیلوریس پائی جاتی ہے لیکن کیلوریس کے مقابلے میں نیوٹریشن بے تہاشا ہوتی ہے جامن اور جامن کی گھٹلی کا استعمال ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 دونوں قسم کی ڈائیبٹیز کے لیے بہت مفید ہے جامن آپ کی بوڈی میں دو کام کرتا ہے پہلے نمبر پر جامن آپ کے لب لبے کو تاتہ دیتا ہے جس کے بعد آپ کا لب لبا پہلے سے کہیں زیادہ انسلین ہارمون کو بنانے لگتا ہے جامن آپ کی بوڈی میں انسلین سینسیٹیوٹی کو بڑھاتا ہے یعنی آپ کی بوڈی کے سیلز پہلے سے کہیں زیادہ اچھی طرح سے انسلین ہارمون کو رسپونس کرنے لگتے ہیں جامن گرمیوں کے موسم میں آتے ہیں آپ کو چاہیے کہ گرمیوں کے موسم میں آپ جامنوں کا استعمال کریں لیکن جامنوں کی گھٹلیوں کو ہرگز نہ پھینکے بلکہ انہیں دھونے کے بعد اچھی طرح سے سوکا لیں اور اپنے پاس مفوض کر کے رکھتے جائیں جب جامن آنا باندھ ہو جائیں یعنی جامنوں کا سیزن ختم ہو جائے تو اس کے بعد ان گھٹلیوں کو پیس کر ان کا پورٹر تیار کر لیں اور داننا کا ایک چائے کا چمچ جامن کا پورٹر استعمال کریں جامن کی گھٹلی کے اندر الکالائٹ جیموسین اور گلیسکو جیموسین مجود ہوتے ہیں یہ دونوں کمپاؤنٹس آپ کی بوڈی میں سٹارچ کو شگر میں کنورٹ ہونے سے روکتے ہیں اور پلیٹ شگر کو کنٹرول میں رکھنے میں بہت مدد کرتے ہیں اسی طرح جامن اور جامن کی گھٹلی کے اندر وہ تمام نیوٹرنز بھاری مقدار میں مجود ہوتے ہیں جن کی شگر کے مریض کو ضرورت ہوتی ہے جیسے کہ کیلشم آئرن مگنیشم اور پٹیشم وغیرہ طاقتور انٹی اکسننٹس مجود ہوتے ہیں جو کہ بوڈی کے سیلس کو اور اورگنز کو ڈیمیج ہونے سے بچاتے ہیں اگر شگر کے مریض جامن اور جامن کی گھٹلی کو استعمال کرتے رہتے ہیں تو ان کی بوڈی میں کولسٹول نہیں بڑھے گا ان کا جگر ہیلڈی بنا رہے گا بوڈی میں تازہ خون پیدا ہوا کرے گا جسم میں خون کی کمی نہیں ہوگی ان کی نظر کمزور نہیں ہوگی اور آنکھیں بلکل بھی شگری وجہ سے متاثر نہیں ہوگی ان کی سکین فریش اور گلوئنگ نظر آئے گی اور کبھی بھی شگر کی وجہ سے ان کے دانت یا مسوڑیں نہیں گریں گے